بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل مفقر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب انہوں نے ایک آڈیو کلپ ڈیکارڈ کرویا جس میں انہوں نے پیغام دیا تھا ایک عویس بھائی ہے کوئی اور ایک جمیل صاحب ہیں اور ایک نایاب شاہ ہیں ان کے متعلق تو کچھ دوستوں نے اس کلپ کو لے کر اور اس کو غلط سمجھ کر غلط رنگ دے کر آگے پیش کرنا شروع کیا اور سلام ہے ان دوستوں کو جن کے متعلق یہ اعلان ہوا اور انہوں نے فوراں ہی اس کا جواب دیا اور انہوں نے اپنی وائز کو پیجا اپنے دوستوں اپنے جو جاننے والے تھے ان کے پاس اور ان سے ہی مجھے بھی وہ موصول ہوا ہے تو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو استاذ صاحب فرما رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں ان سے کوئی شکوا نہیں ہے ہم ان کے بچے ہیں وہ جو چاہے ہمیں کہہ سکتے ہیں اور جو چاہے وہ ہمارے لئے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ ہے جو بھی بات ہے ہم استاذ صاحب سے خود اس کو ڈسکس کریں گے اور جس طرح استاذ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے اور باقی جو درویش ادرات ہیں ان سے گزارش کی ہے کہ آپ مہربانی فرمائے جتنا استاذ صاحب نے فرمایا ہے آپ اتنا ہی لکھیں اور اتنا ہی بتائیں اس سے آگے نہ جائیں یعنی کہ قبلہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اس سے پھر بات کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے بات بڑھ جاتی ہے اور جو بندہ واپس آنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی ان باتوں سے پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور وہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے تو اس لیے سب دوست ان کی وائس کو سنیں پہلے میں نے عویس بھائی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے ابھی مجھے جمیل صاحب کی ملی ہے تو وہ بھی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست وجہ فرماؤ جو پروپاگنڈا اس ساتھ سے قبلہ حضرت اللہ محمد اللہ مفتی محمد فضل احمد چشتی دحمد برکاتہ ملالیہ کے کلپ کو لے کر کیا جا رہا ہے یہ منفی پروپاگنڈا ہے تو تمام دوستوں کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں پہلی تو بات ہے افسادوں نے فرمایا ان پر الزام ہے الزام جس کے اوپر لگ جائے وہ مجرم نہیں ہوتا الزام اگر ثابت ہو جائے تو وہ مجرم ہوتا ہے پہلی تو بات ہے اگر ہم پر الزام ہے تو ہم جا کے صفائی پیش کریں گے اگر صفائی پیش کریں گے تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صاف بھی نکل سکتے ہیں اگر بالفرض فرض کرو کہ ہم اس کے اندر مجرم ثابت ہوتے ہیں الزام ہم پر ثابت ہو جاتا ہے تو خدا کا واضح ہے یار اس طرح کی منفی پروپاگنڈے کے طرف نہ جائیں ہیں آپ لوگ جب الزام ایک ثابت ہو جائے گا تو خدارہ کوئی ہم نے کفر تو نہیں کر لینا ہم سے غلطی ہے نا چلو ثابت ہو جائے گی مان لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سنیں ہمارے استاد ہیں ہمارے مرشد ہیں ہمارے پاپ ہیں سب کچھ ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں انہوں نے تو اتنا کلپ لگایا نا اگرچہ وہ ہمارے خلاف گالیاں بھی نکالیں ہمیں پیٹیں بھی ماریں بھی تب بھی ہم ان کے قدموں میں ہی رہیں گے مخالفین جو اس چیز کو لے کر ہم پر یہ توقع رکھ رہے ہیں اور ہم سے یہ توقع رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور آپ استاد صاحب کے خلاف کوئی بات کریں گے یا اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے ہمارے اندر الحمدللہ حلالی خون ہے ہم آخری دم تک اپنے استاد صاحب کے قدموں میں ہی رہیں گے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دور ہو جائیں ممکن نہیں کہ ہم ان سے دور ہو سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اوپر یہ بھی ایک تلزام آیا کہ استاد صاحب کی بلا کوئی ظاہر ہے کسی نے خبر دی کہ میں نے استاد صاحب کے خلاف کوئی بات کی ہے خدا رہا ہم ہر جگہ پہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے تیار ہیں وہ بہت ہی خبیص نفس شخص ہوگا جو اپنے استاد جس سے پڑا ہو جس کے ساتھ رہا ہو جس نے اس کی تربیت کی ہو سب کچھ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ استادوں نہیں دیا ہے ٹھیک ہے اتنے کچھ کے باوجود اگر ہم استادوں سے غدداری کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے تو تمام دوست اس چیز پہ غور کریں جو بھی استاد صاحب کی بلا نے فرمایا ہمارے استاد ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم اتنی بات دیکھ کے ہم ان سے خفا ہو جائیں گے ہمارا کچھ لوگ ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے کیا معاملات ہیں معاملات ہوتے ہیں برابر کے لوگوں میں ہم تو ان کے جو در کے کتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے معاملات کیا بس استادوں نے جو فرما دیا ہے ہم اپنی صفائی پیش کریں گے اگر قبول ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ استاد صاحب کی بلا کو ہم عرض کریں گے کہ حضور چلو ہم سے ہمارے صفائی نہیں دے سکے ہم مجرم ہیں تو میربانی فرما کر ہمیں معاف کر دیجئے تو آپ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلپ لگ گیا اور یہ بھاگ جائیں گے یہ اس طرح ہو جائے گا یا استاد صاحب کو خلاف ہو جائیں گے وہ کسی خوشفامی میں نہ رہیں بلکہ ہمارے استاد صاحب جتنے شفیق اور مہربان اور رحم دل ہے یہ مخالفین نہیں جانتے ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اگر ہماری صفائی پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے فضل سے ان کے بیٹے ہی رہیں گے جس طرح پہلے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد جمیل چشتے لیکن احتیاطی طور پر کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ان کی وائس مل جائے اس میں میں نے بارہ اور عویس صاحب والی وہ بھی لگا دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرشد صاحب کی بلا کیا لنے ٹھیک ہو اچھا حضور عرض ہے اے میں ہنویک ہے اس آٹے اس قلیب دے نال نا کسے لیک کے دے دیتا ہے جی کہ انہا چھپے انہوں کر دیتا گیا جیلے چھپے ہو انہوں کر دیتا گیا بھئی ایک مز گم سنن والے انہوں کیا اتنا شہور نہیں کہ لفظ کی استعمال ہو رہے ہیں لفظ اے استعمال ہو رہے ہیں یہ ہے ذاتی معاملات ایک ہے ذاتی معاملات انہوں نے ایک ہندے نے دینی معاملات دین دے تو متعلق ساڑھے بارے کسے نہیں بولیا کہ انہوں نے دین جھ غلط کیتے ہیں انہوں نے آکیا جی انہوں نے اتے ذاتی دورتے تحمت لگی ہے کہ لفظ تحمت لگی ہے جرم نہیں آکیا انہوں نے تحمت ثابت نہ ہوئے تحمت ہی رہی دی اگر ثابت ہو جا ہوئے تو جرم بن جاندہ ہے انہوں نے کہ تحمت لگی ہے اس وجہ تو اسی دور کر دیتا ہے اور انہوں نے لینڈ دین دا اعتماد کوئی بندہ نہ کرے تو ایک ہے دینا کہ فکر چو نکل گئے یار کو جنہوں نے کوئی شعور کو آپ تو اٹھے کوئی نہیں کوئی اکل کوئی نہیں گلکی پہ کر دے ہو اگر اپنے پہ چکی اس طرح ناوزباللہ امندالک یار کوئی الزام لامر دیوی حد دن دی یہ ساڑھے درویش پانچ فیصد گالوں دی پنجاب بڑھا کے بلکہ سو بڑھا کے دینگی بندن وعدن پہ تو نکل فکر چو تو بحمد اللہ دین اسلام ساڑھی فکر حق اور ساتھ چے آج ہی کالوی استادہ نے نال سا اور آج ہی بھی بحمد اللہ استادہ نے نالا اور مرد دم تک روانگے دین یہ ہوئی آپ کو ساتھ چے جو استادہ اندر سے ہے ٹھیک ہے تو بزرگاں اگر فرمایا ساڑھے نال لینڈ دین نہیں کرنا تے نہ کرو اسید تو انہوں کہہ رہے ہیں بھائی ساڑھے نال لینڈ دین نہ کرو استادہ منع فرمایا ہے جدہ انہوں نے آپ فرما دین کہ کرو اوہ دن تسی کر لیا جے اس لطے عمل کرو استادہ نے گال دوتے لیکن اس تو اے مراد نہ لگو کہ سانو فکر چو کر دیتا گیا اے مہربانی اتنی ایک فرمایا جے اے اتنی ایک میری عرض ہے جناب انہوں کہ اے الزام لانچڑنا کے فکر چو کر دیتا گیا تو انہوں کو کوئی خیال کرو لفظ اے ہے بھائی لینڈ دین نہیں کرنا انہوں لینڈ دین نہ کرو استادہ نے گالتے عمل کرو بزرگانہ جو حکمیں اور دوسرے نمبر تو استاد نے اساڑے بارے جو فرما وہ حق فرما سکتے دینے اسی کال بھی انہوں نے نال ساسی یا جو انہوں نے نالا وعلیٰکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میا نوید صاحب والحمدللہ اللہ دا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا میں جناب انہوں پیغام بھیج رہا ہوں اور دوستانویں بھیج جائے تو سیہاں پہ اے مسئلہ صاحب تو پہلے گئے لے ہوئی کہ کلیپ پہ جو گال دسیگ ہے یہ عددے تو زیادہ درویشیں تو گالی سمجھ نہیں ہے گال کی ہے بندے کو جائے انہوں نے انہوں نے چوری دے بہتان لا دیتا ٹھیک ہے تحمت لا دیتی تحمت ثابت نہ ہو سکی اوہ تحمت تحمت ہی رہی ٹھیک ہے ثابت ہو جاوے تھی جرم رہے بان جاندہ ہے بھئی مجرم ہو گیا اس کل جرم ثابت ہو گیا فرد جرم آئد ہو گئی اگر نہیں ہے تو پھر تحمت ہے کہ یار اس کے تحمت لگی گئی ہے ٹھیک ہے بزرگاں بھی ایا ہی گال کی تھی کے لئے پیچھ بھئی تحمت زیادہ نے اسی دور کیتا ہے یعنی بندے نے الزام لایا لیکن ثابت نہ ہو سکیا اچھ یہاں بھی پیچھے ہو گئے بھئی یار یہ الزام لگ گیا ہے آج نوہیک لگ گیا کال نوہ کو ہور لگ جائے گا پرسن کو ہور لگ جائے گا آپ چار کتم پیچھے ہو گئے ٹھیک ہے جس لئے پیچھے ہو گئے ہیں اوہ پھر بات ہے ویچھ کچھ نہیں ایک گل بڑھا دی تھی کہ نہیں جی اوہ حضور تو اٹھے نہ آتے لوگوں کو لینڈ دین پہ کر دینے استادہ نے کلے پیچھ کہا دیتا ہے بھئی یہ ثومت زدہ سن میں نے دور کیتا ہے کوئی بندہ لینڈ دینڈا اعتماد انہوں نے اتین نہ کرے تو جتو اعتماد دا منہ کیتا ہے لینڈ دینڈا یعنی کم میں کسے کو لدارہ لینڈ نہیں سکتا یا میرے کو لدے نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لینڈ دینڈا منہ کیتا ہے تو ٹھیک ہے نہ کرو میں پہلا ہمیں گھاٹے کرتا ہون جنہوں بلکل نہیں کروں گا تقریباً کسنل میرے کوئی دے خاص لینڈ دینڈ 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 کسنل ہے ہی نہیں یعنی کہ اردار لینڈا کرنا دینڈا کرنا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ استادہ یہ منہ کیتا ہے ہون درویش آکی جنہوں نے جو فکر جو کار دیتا فلان کر دیتا تو انہوں کو خدا دا خوف کرو کلے پیچھ گل کی ہو رہی ہے بات تومت زدہ نے یعنی کسے الزام لایا اللہ ثابت کونی تو مددہ اے بھی کوئی دیگال کوئی نہیں ہے دوسرا ہے جی لینڈ دینڈ نہ کرو ٹھیک ہے استادہ منہ کی تا کوئی نہ کرے اس گلد ہوتے کیڑا کوئی اعتراض ہے لینڈ دین کرنا جدھو استاد صاحب فرمان کے جدھو اسی ساڑھی صفائی پیش ہو جائے گی لوگ ویک لینڈ کے ایک وقت لگے گا تو اس لے کو کارلوے دے کارلوے نہیں کرتا تھے نہ کرے لینڈ دین اللہ روکیا گیا اسی کلوی استاد صاحب کی بلد غلام سا آج بھی غلامہ دین کلوی ایو مندے سا آج بھی مندے پہیا اور استادہ نے ہمیشہ اپنے استاد رابر منے ہے اور مندے روان گے یہ دیوچ کوئی ایڈی گال کوئی نہیں چیڑی بڑھا کے پیش کی تھی جا رہی ہے اے ساری گال اور ایک درویش نے یہ تنبیہ کی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور تھوڑا اس سے در گزر کریں وہی میں نے اس پہ ساتھ لگا دیئے اسلام علیکم سنگیو خبردار جتھے تاک استادہ نے گال متعین فرمایا وہ تھے تاک کہ اسے ہاتھ تاکیش گال رکھنا ہے اے ناوے استاد صاحب نے صرف تومت دا فرمایا ہونا تھے تا تسیہ آکھو دین دی فکر چوبار ہو گئے انہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا دین تے بلکل اپنی جگہ تے برقرار رہے اپنے کول متعین نکار دینا دین تو ختم ہو گئے انہیں فکر حق نوچھاڑ گئے انہیں نہ ہونا تھے صرف جتنی تومت لگی ہے اتنی کی تومت ہے ہے ٹھیک ہے اس تو اگے وعد نہ گھٹ اجیڑا انہیں لکھیا جنہا لیلہ و انہا الہی راجی انہیں فکر حق سے چاند چوہے جو ظاہری منافقت اور باطنی منافقت رکھتے تھے انہیں خدا دے بندے ہو ایک نے چوہا لیکھ دیتا اگلا اٹھے گا باندر لیکھ دے گا اگلا اٹھے گا کھنزیر لیکھ دے گا متنفر کر دینے سنگیان ہو ایک دوجہ تو میربانی فرماؤ کینڈے چرہو جتنا کوئستاد صاحب قبلہ نے فرمایا استادہ نے تچوہا نہیں آکھیا نہ استادہ نے باندر کیا نہ خنزیر کیا استادہ تو وعد استاد نہ بنیا کر ہوگئے اے دوارڈی میربانی تاکہ پوری جو بات ہے ہماری ایک ہی ویڈیو میں مکمل ہو جائے جزاکراللہ و خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ